بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات عبادات اور ریاضات میں عام دنوں کے نزبت کافی اضافہ ہو جاتا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے اروج پر ہوتی ہے اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بھرہا دیتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ پالی کی دعا اکثر کیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کا احتمام ماہ شابان میں ہی روزوں کی کسرت کے ساتھ ہو جاتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدیت کہہ کر اس کا استقبال کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالی انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی وحی اتینے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے عمر مومنین حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہیں کہ حمزہ بن عمر وآلہ وسلمی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزے رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو یہاں پر روزی سے مراد فرض روزہ ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ کئی سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا اس کی دلیل ابودعوت کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حمزہ بن عمرو سلمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں صاحب سواری ہوں جسے مستعمال ملاتا ہوں کبھی اس پر خوش سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے قرائے پر دیتا ہوں اور بسا اوقات دورانی سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سوال مطلق روزہ رکھنے کے بارے میں تھا چاہے وہ واجب ہو یا نفل کیونکہ حضرت عائشہ کا کول ہے اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے اسے واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا اور جس نے رکھا اس کے لئے یہ جائز ہے اور اس کے روزے کو واجب کا ادا کرنے والا سمجھا جائے گا ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں نو رمضان دیکھے ہیں یعنی کہ نو رمضان گزارے ہیں دسوے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پیدا فرما گئے یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اس طرح سے آپ کے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک نو رمضان گزارے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہری اور افطاری کیسی ہوتی تھی یعنی کہ آپ سہری افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سننکا یقینا آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا ناظرین حضرت عنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند خجوروں سے افطاری فرماتے تھے یعنی کہ آپ تازہ خجوروں سے افطاری کرتے تھے اگر تازہ خجور نہ ملتی تو پھر آپ خوش خجور سے یعنی کہ سوکھے خجور سے افطاری فرماتے ہیں اور اگر کبھی خوش خجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پھر آپ افطاری کرتے تھے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی جیسے کہ پھل فروٹس یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے اسی لئے یاد رکھیں تازہ خجور سے افطاری کرنا یہ مصبب ہے اور اگر تازہ خجور نہ ملے تو خوش خجور یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے اور اگر خوش خجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں یا پھر اس کے نوا جوس یا دودھ کے ساری روزہ کھولنا بہتر ہے یاد رکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لئے آپ نہ فرمایا ہے بلکہ اس کے بعد پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی چیزوں کو پیٹ کو رکان پہنچتا ہے میردے کو نقص پہنچتا ہے اسی لئے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے چارے کیلئے ایسا کرتے تھے مگر آج کر دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سرسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھری کھاتے تھے تو بھر آخری وقت میں کھاتے ادھر حضرت بلہ زان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر صورت نیچے ہوا یعنی کہ دوہ اور آپ اپنے موہ میں کھجور رکھیں یعنی افطاری کی ایسا پسلے کرتے تھے تاکہ اپنے امت پر بھوک کا وقف سے کم آئے ایک مطبع کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھری کے وقت میں بکری سری رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے ساتھ تھے اتنے میں حضرت بلال عزیل اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ختم ہو گئے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ برائے مہربانی کلا پینہ بند کر دیں اور یہ کہہ کر حضرت بلال ازان دینے چلے اور ازان دینے کیاری کرنے لگے اتنے میں حضرت بلال کو کھال آیا کہ پتہ نہیں تیرے نبی نے کھانا پینہ بہت کیا ہے یا نہیں اسی لئے حضرت بلال حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر آ گئے اور آگر کھا تو ابھی بھی اللہ نبی سہری کھا رہے یہ دیکھ حضرت بلال نے کہا یا رضی اللہ اللہ کی سن سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے وہاں ہو گئی ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ چھے کر لئے اللہ کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہتی نہ پڑ جائے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر بلال کا سنہ کھاتے تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے کب تک صبح صادق نہ ہوتی اب ناظرین آپ کو ان دس چیزوں پر میں بتاتے ہیں جب وہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرمتے تھے اور وہ شوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا بڑا ہی سادہ شہر جہون کا تیل قدور آپ بڑی شوق سے تھے آپ اپنے اور دانتوں کا بھی خیال لگتے تھے اس وجہ سے آپ چاپیاس اور لحسن کبھی نہیں کھاتے آپ پیاس اور لحسن کو بدبو کی وجہ سے آپ پسند فرماتے تھے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا نہ ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیتے یعنی اس کو نہیں کھاتے مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے حدیث پاک میں کہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں فارقہ تھی آپ کو جس قسم کھانا مل جاتا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے یعنی کہ آپ وہ عام کھانے جو خدا حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے مگر یہ دس چیزیں کہ نبی کو بہت زیادہ پسند تھے انہوں آپ بڑی ہی شک کے ساتھ تناول آتے تھے نمبر ایک خجور ناظرین اللہ پیارے نبزرک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خجور سے زیادہ پسند چند خجوروں سے افطاری فرما تھے یعنی کازہ خجوروں سے افطاری کرتے تھے اگر کازہ خجور نہ ملتی تو پھر خوش خجور سے افطاری کرتے تھے اور اگر خوش خجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ آنے افطاری کرتے گروں میں سب سے جا آپ کو خجور پسند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ خجور گر میں خجور ہو اس گر میں کبھی پاکہ نہیں ہو نمبر انگور ناظرین اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند یعنی کہ انگور کو بڑے شوق کے ساتھ تناول کر دی کیونکہ آنی سہت کے بھی انگور بہت ہی زیادہ عائد مند پھل ہیں نمبر انگور ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انار نبی بہت زیادہ تھا آپ انار کو بھی شوق کے ساتھ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایا جنار جنت کی پھلوں میں سے ایک پھل ہے نمبر انجیر ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچکہ غزاؤں میں سے ایک غزہ انجیر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انجیر بھی جنگ کے پھلوں میں سیکھ پھل ہیں کیونکہ جنت میں دنے بھی پھل ہوں گے انجیر کی طرح ہوں گے انجیر کی طرح ہوں گے ان کی طرح نہ کوئی شاہ ہوگا اور نہ کوئی گھٹلی ہوگا اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ان کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے نمبر تربوس ناظرین اللہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاری میں تربوس بھی بہت زیاد پسند تھا آپ اکثر تربوس کو خجور کے ساتھ آ کر کھاتے تھے حضرت جلالہ انہوں سوائیت ہے کہ رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس کو خجور کے ساتھ ملا کھاتے تھے نمبر چھے دودھ نام دودھ بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندی حضرت ایک حضرت دودھ بہت زیادہ پسند تھا آپ گھائے اور بہت دودھ استعمال کرتے تھے آ کر اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو خالص تو کبھی میں ملا کر پسند کرتے تھے نمبر شہد ناظرین کے پیارے نبی علیہ وآلہ وسلم کوشی بہت زیادہ پسند تھا آپ اکثر کا استعمال کرتے تھے ہی نہیں کا ذکر قرآن میں بھی کئی آیا ہے نمبر گوش ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوھرنا بھی بہت تھا آپ نے فرما کہ یہ جرنت دونوں میں سب خاص ادھا گوش تھے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم شہربے والے قش کو بہت پسند فرما تھے اس نبی شہربے اور بنی گوش کا سالن زیادہ پسند فرماتے تھے آپ کو بکرہ بکری دون اور اون گوش سب سے پسند تھا اور نمبر نو ناظرین اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ کو جو کی روٹی بہت زیادہ آپ اکثر جو کی روٹی کرتے تھے اور بغیر چھائیں آٹھے کی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ چاول بہت برکت رکھی ہو اللہ پاک ہمیں حلال تا فرمائے اور ہمارا خان بلخیر پر فرمائے آپ سب کو رمضان مبارک ہو اللہ تا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے تا فرمائے آمین